جہاں سے مکیش درپن صاحب نے چھوڑا ہے وہی سے گفتگو کو آغاز کرتا ہوں بی بی سلام اللہ علیہہ کے بارگاہے عظمت پناہ میں یہ مصرے قبول ہو جائیں یہ ہی بہت ہے مصرے پیش کرتا ہوں سیدے سجاد کے حوالے سے انہوں نے ختم کیا میں وہی سے شروع کرتا ہوں کہ ستم کے شہر کو برباد کر کے آئیں گے دو چار لوگ بھی آ کر دیں گے وہاں کر دیں گے تو میں سمجھوں کہ میرا شیر پہنچ گیا ستم کے شہر کو برباد کر کے آئیں گے یہ کام سیدے سجاد کر کے آئیں گے ستم کے شہر کو برباد کر کے آئیں گے جو جہاں ہے وہی سے ہاتھ اٹھا دے میں سمجھوں کہ میری آواز پہنچ رہی ہے شیر پہنچ رہا ہے ستم کے شہر کو برباد کر کے آئیں گے یہ کام سیدے سجاد کر کے آئیں گے جہاں پہ رہتے ہیں سارے نماز کے دشمن جہاں پہ رہتے ہیں سارے نماز کے دشمن وہی نماز کو آباد کر کے آئیں گے میں علماء صداح چاہتا ہوں کہ شورہ اکرام اور علماء اکرام جو حضرات کھڑیں بہی سے جہاں پہ رہتے ہیں سارے نماز کے دشمن وہی نماز کو آباد کر کے آئیں گے ایک شعر چونکہ آپ یہ سن رہے ہیں کہ لکھنو کے مزاج کا شعر پڑھ رہا ہوں لکھنو کے مزاج کا شعر لکھنو کا مزاج یہ ہے جو شعر پڑھا جا رہا ہے شعر پڑھ رہا ہوں جہاں پہ رہتے ہیں سرکار بیٹے ہیں سرور صاحب کمال صاحب اور تمام اساتذہ جہاں پہ رہتے ہیں سارے نماز کے دشمن وہی نماز کو آباد کر کے آئیں گے امیرزادوں کی خوشنودیوں سے کیا حاصل امیرزادوں کی خوشنودیوں سے کیا حاصل چلو غریب کی امداد کر کے آئیں گے میں ایک شعر پڑھ لہا ہوں اگر استقبال اس کا ہو گیا تو گفتگو آگے ہوگی ورنہ یہی سے میں آپ سے الویدہ چاہتا ہوں امیرزادوں کی خوشنودیوں سے کیا حاصل چلو غریب کی امداد کر کے آئیں گے جہاں پہ رہتے ہیں سارے نماز کے دشمن وہی نماز کو آباد کر کے آئیں گے ارے یہ قید ہو کے سوے شام جا رہے ہیں مگر خدا کے دین کو آزاد کر کے آئیں گے مولا آباد اٹھے آپ کو کوئی غم نہ دے آپ کو جہاں پہ رہتے ہیں میں شکر گزاروں نہ دوانوں کے جو لوگ رکے ہیں کہ جہاں پہ رہتے ہیں سارے نماز کے دشمن وہی نماز کو آباد کر کے آئیں گے یہ قید ہو کے سوے شام جا رہے ہیں مگر خدا کے دین کو آزاد کر کے آئیں گے اساتذہ ہے اس سے اچھا موقع نہیں ہے کہ اس لاکر آلو میں ردیس سنا رہا ہوں آپ کو ذاتِ حسین جیسے ہے دینِ خدا کی روح زاتِ حسین جیسے ہے دینِ خدا کی روح ازغر تیرا وجود ہے کربو بلا کی روح میں نے جو لوگ کہہ رہے تھے کہ لکنوں کے مزاج کا پڑھو اس کا مطلب صحیح کہہ رہے تھے میں شیر میں نے مطلب پڑھا ہے آپ کے درمیان ذاتِ حسین جیسے ہے دینِ خدا کی روح ازغر تیرا وجود ہے کربو بلا کی روح ظالم اتار لے گئے سب چادریں مگر زائنب کے پاس رہ گئی ہر ایک ریدہ کی روح اللہ وجبر علیہ وعلی اللہ علیہ وعلی اللہ زائنب کے پاس رہ گئی ہر ایک ریدہ کی روح بے ازن موت اس لیے آتی نہیں کبھی زہرہ نکال لینا کہیں خود قضا کی روح لکنہو ہے یہ لکنہو ہے خدا یہ قسم بے ازن موت اس لیے آتی نہیں کبھی مل کے ایک نجف رسان آرہ دونوں ہاتھ بلند کر کے لگے میں بھی شروع ہو رہی ہے بے ازن موت اس لیے آتی نہیں کبھی زہرہ نکال لینا کہیں خود قضا کی روح شبیر اور حضرت عباس ہے کھڑے شبیر اور حضرت عباس ہے کھڑے ایک مصطفیٰ کی روح ہے ایک مرتضیٰ کی روح شبیر اور حضرت عباس ہے کھڑے ایک مصطفیٰ کی روح ہے ایک مرتضیٰ کی روح گربو بلا میں بچتا نہ پھر بانی ہے جفا شبیر کھینچ لیتے اگر اس ہوا کی روح خدا جانے کیسے شیر آپ سننا چاہ رہے ہیں میں جو شیر پڑھنے جا رہا ہوں سارے لوگ کھڑے ہو کے بھی دار دیں گے شیر کی قیمت میں شیر پڑھنا ہوں میں شبیر کھینچ لیتے اگر اس ہوا کی روح گربو بلا میں بچتا نہ پھر بانی ہے جفا شبیر کھینچ لیتے اگر اس ہوا کی روح آج تک آپ نے سنا ہے کہ ہرمولا کے ہاتھ سے تیروں کمان چھوٹے کیوں چھوٹے شبیر کھینچ لیتے اگر اس ہوا کی روح تو تیروں کمان اس لیے چھوٹے ہیں ہاتھ سے بے شیر قبض کرنے لگا ہرمولا کے روح مل گئے تیروں کمان اس لیے چھوٹے ہیں ہاتھ سے نوجوانوں بے شیر قبض کرنے لگا ہرمولا کے روح اب لکھنوں میں پھر شاری چہرے اداس جو تھے انہیں شاد لکھ دیا چہرے اداس جو تھے انہیں شاد لکھ دیا ویرانیوں کے شہر کو آباد لکھ دیا قیدی کی طرح آیا تھا سرور کے سامنے قیدی کی طرح آیا تھا سرور کے سامنے سرور نے ہرکے ماتھے پہ آزاد لکھ دیا مولا آباد رکھیں قیدی کی طرح آیا تھا سرور کے سامنے قیدی کی طرح آیا تھا سرور کے سامنے سرور نے ہرکے ماتھے پہ آزاد لکھ دیا آرہا لکھنی تھی مجھ کو سجدہ خالق کی آبرو کاغذ پہ میں نے سیدے سجاد لکھ دیا لکھنی تھی مجھ کو سجدہ خالق کی آبرو کاغذ پہ میں نے سیدے سجاد لکھ دیا امید بھائی ارشی بھائی تمام اساتحہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں کاغذ پہ میں نے سیدے سجاد لکھ دیا تو راہیب کے واسطے جہاں لکھا تھا لاولد مصرہ نہیں پہنچا آگ تک شاہد خدا یہ قسم راہیب کے واسطے جہاں لکھا تھا لاولد شہنے وحیب صاحب اولاد لکھ دیا راہیب کے واسطے جہاں لکھا تھا لاولد شہنے وحیبے صاحب اولاد لکھ دیا ممدو خالق کی بات بات میں لہجہ علی کا ہے قرآن کے لبوں پہ قصیدہ کربو بلا علی کی مدینہ اور باعث نجاز صفینہ بیٹھے ہیں نو اس لیے کشتی میں مطمئن معلوم ہے انہیں کہ سہارا علی کا ہے جس نے محلود کعبہ ہے بیٹھے ہیں نو اس لیے کشتی میں مطمئن معلوم ہے انہیں کہ سہارا جو باٹھتا ہے روشمی سارے جہان کو سورج نہیں وہ نقشے کا فیپا ایک مصرہ بہت دیرے سے میں پڑھ رہا ہوں دیکھوں کتنے شیعہ کھڑے ہیں یہاں پر شیعوں سے بغض ہے تو اندھیرہ تلاش کر میں وجہ نہ بتاؤں تو آپ مجھے ٹوک دی جگہ شیعوں سے بغض ہے تو اندھیرہ تلاش کر کیوں سورج تو خود ہی چاہنے والا علی کا ہے سورج تو خود ہی چاہنے والا علی کا ہے سورج تو خود ہی چاہنے والا علی کا ہے اہل علم سے زیادہ اہل عقیدت کی توجہ اللہ کے ہجاب سے مہدی کے غیب تک اللہ کے ہجاب سے مہدی کے غیب تک پردہ جہاں جہاں ہے وہ پردہ علی کا ہے بہت کم لوگ بولے میں کیا کروں اللہ کے ہجاب سے مہدی کے غیب تک پردہ جہاں جہاں ہے وہ پردہ علی کا ہے تو یہ کہہ کے بھاگنے لگی فوج فراغ سے عباس کے پدن میں قلیجہ علی کا یہ کہہ کے بھاگنے لگی فوج فراغ سے عباس کے پدن میں قلیجہ یہ کہہ کے بھاگنے لگی فوج فراغ سے ابباس کے بدن میں کلے جا پھر شاری سنو اولیاء کی حیات جینے دے اولیاء کی حیات جینے دے عشق حیدر کے جام پینے دے لکھنوں کے مزاد کشے عشق حیدر کے جام پینے دے میرے کانوں نے سن لیا ہے حسین میرے کانوں نے سن لیا ہے حسین اے میری آنکھ اب نگینے دے میرے کانوں نے سن لیا ہے حسین اے میری آنکھ اب نگینے دے تو اس نے حرمت تیری بچائی ہے کربلا کو دعا مدینے دے دیکھیں بہر ایسی ہے کہ آپ دات کم دیں گے اس نے حرمت تیری بچائی ہے کربلا کو دعا جس سے مدھے علی کی سہر کروں فکر کے یا ایسے کچھ سفینے دے میں جہاں لانا چاہوں مجھے خود نہیں معلوم کہ کیسے آپ سنیں گے اس منزل پر کس منزل پا کے اسے سنیں گے کہ فکر کے یا ایسے کچھ سفینے دے میرے کانوں نے سن لیا ہے حسین اے میری آنکھ اب نگینے دے خسنی یوسف کو بھیک لینی ہے شہ کے اکبر ذرا پسینے دے مولا آپ کو آباد اٹھے جو ہاتھ اٹھا رہا ہے کسی کے محتاج نہ ہو ایک بات ذہن میں بیٹھا کے بیٹھا کریں آپ ذہن میں بیٹھا کے مائفیل میں داد دینے کے لیے انہی لوگوں کے ہاتھ کھلتے ہیں جن سے بی بی زہرہ راضی ہو میں لکھناؤں میں جملہ کہہ رہا ہوں میں ذمہ دار نہیں ہوں کہ کیسے اسی آپ کو سننا ہے مائفیل میں داد دینے کے لیے انہی لوگوں کے ہاتھ کھلتے ہیں جن سے بی بی زہرہ راضی ہو جن سے بی بی نہیں راضی ہیں ان کے نماز میں نہیں کھلتے ہیں مائفیل میں کیا کھلے گے مولا آباد اکھیں کسی کمینے کا محتاج نہ بنایا آپ کو شایق اکبر حسن یوسف کو بھیک لینی ہے شایق اکبر ذرا پسینے دے میں جو ہوتا وہاں تو کہہ دیتا حق زہرہ کو کمینے دے بہت بڑا شیر دکھو دا ہی حق زہرہ کو بس ایک شیر سنانے کے لیے اگر اس نحض کی شاعری آپ نے سنی ہو تو نہ بولیے گا حق زہرہ کو کمینے دے میں جو ہوتا وہاں تو کہہ دیتا حق زہرہ کو کمینے دے اس نے یوسف کو بھیک لینی ہے شایق اکبر ذرا پسینے دے بولی ازغر کی ذات خالق سے خدا یہ قسم کیا منظر لارہا ہوں آپ کے سامنے میں بولی ازغر کی ذات خالق سے کب کہا زندگی کے زینے دے کوئی ایک آدمی خاموچ رہا مجھے تکلیف ہو جائے گی خدا یہ قسم جو میں شیر پڑھنے جا رہا ہوں بولی ازغر کی ذات خالق سے ارے کب کہا زندگی کے زینے دے کام کر دوں گا نوح سے بھی بڑا کام کر دوں گا نوح سے بھی بڑا اے خدا مجھ کو ٹھے مہینے دے مجھے